6 دسمبر بابا صاحب کا نبان دیوس مہا نبان دیوس یا پری نبان دیوس نبان مطلب انہوں نے اپنے جیتے جی جو بھی سماج کے دائت تھے جو ان کی جیونے میں لقشے تھے ان سے کئی گناہ زیادہ حاصل کرنے کے بعد ایک سانت اور بلکل پرکرتک ندرہ 6 دسمبر کا دن دوسری قرانتی کا آگاز ہے بابا صاحب کے آنکھ بند کرتے ہی دوسری قرانتی جو دستک دے رہی تھی وہ نکل کے باہر آگئی سرکار میں اتنا خوف اتنا ڈر کہ کہیں راج گھاٹ پہ جگہ نہ لے لیں اس لئے آنن فانن میں مرت کائیہ کو ممبی بھیجا گیا مہاراشت بھیجا گیا لاکھوں کروڑوں کی وہاں سردھانجلی پورے دیس میں جتنے بھی لوگ تھے اپنے مسیحہ کو سردھانجلی دینے کے لیے ادرانجلی دینے کے لیے کرتکتانجلی دینے کے لیے لگاتا لگاتا پہنچے چھبیس علیپور روڈ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنی انتیم سانس لی اور جہاں سے ایک نئی سانس آرمب ہوئی پورے بھارت کے لیے پوری دنیا کے لیے پارلیامنٹ پہ اُس دن سنسد مارک پہ اُس دن جیسے چودے اپریل کو ان کے جرم دل پہ آپ پارلیامنٹ کے اندر جا سکتے ہیں ساڑھ ساتھ آٹھ بجے کے قریب میں پارلیامنٹ کے دروازے آم آدمی کے لیے کھل جاتے ہیں آپ وہاں دو پھول لے کے دو مالا لے کے لائن میں لگ کے یا بینہ لائن کے لگ کے آپ اندر جا سکتے ہیں اور اپنی سردھانجلی اپنی ادرانجلی اپنی کرتکتانجلی اپنا گریٹیٹوڈ اپنا آبھات بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے پھرتی پرکٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر جو آپ کو چائے اور بسکٹ کی سیوہ دیتے ہیں ہر سال کی طرح جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم چھے جسمبرگو پارلیامنٹ میں کھڑے ہیں یہ سامنے پارلیامنٹ ہے اور یہ پارلیامنٹ میں لوگ یہاں سے انٹری کر رہے ہیں بابا صاحب کو سردان جنے کی لوگ جا رہے ہیں سامنے پارلیامنٹ ہے اور یہ یہاں لوگ اپنے اپنی چائے کی کیتلی اور اپنا اپنا چائے اور بسکٹ لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو یہاں چائے کی سیوہ کرتے ہیں یہ یہاں لوگ سب چائے لے رہے ہیں یہ یہاں کینٹ لگے ہوئے ہیں لوگ ابھی آتے جا رہے ہیں صبح کو یہاں جو پرام ہوتا ہے کیسا بنا ہوا ہے کسیوی کیوا بہت بڑی ہے یہ آپ نے پہلی بار سیوہ اسٹارٹ کی ہے یہ چائے کی کی تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے سیما جی بتائیں پہلی بار نہیں کیا ہر سال کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں میں باہت بھی چاہتا ہوں مجھے پتا نہیں تھا چلیے یہ ہر بار آتی ہے یہاں پر مجھے پتا نہیں تھا اور یہاں لوگ سب چائے کا کیا کا آرند دے رہے ہیں اور یہ دوسرا چائے کیا یہاں اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ ڈاکٹر سننیل ساگر ہیں جو بودھ بیہا چلاتے ہیں اور یہ ان کا مانس اوپر پارگ میں ہے تو بودھ بیہا سے یہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کی ٹیم ہے یہ ہمارے ایمیلے کی کینڈیٹ ہیں جو کیا بلتے ہیں ایمیلے بنیں گے پکہ ہنڈیٹ پرسنٹ ستی چنجی نیر ستی چنجی اور یہ ہمارے ٹارڈنٹر کے ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ کو یہ جو سرویس ہے جو بابا ساپ کی یہاں ہوتی ہے کہ کیسا انوبہ برا ہے آپ کو یہ آگے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ مشن کو چلا رہے ہیں آپ جو ینگ ہیں آپ لوگ اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے ہم نے امید ہے کہ یہ یہ سینچری بابا ساپ کی ہے اور آپ لوگ اس سینچری کو واقعی میں بابا ساپ نے جو کہا ہے کہ سکشت بنو سنگھت رہو اور سنگھرش کرو اس سنگھرش کو جاری دکھیں گے اور بہت جلدی بابا ساپ نے جو خاص بات بتائیے ایڈوکیشن کے اوپر آپ لوگ جور دیں گے اور جو بابا ساپ نے ایمپاورمنٹ کی بات کہی ہے یہاں ہی نہیں ایمپاورمنٹ کی بات کہی ہے ایمپاورمنٹ کی بات ایمپاورمنٹ کی بات جو ہے بابا ساپ کی جو بات ہے وہ یو اینو تک پہنچ چکی ہے اور ہم لوگ دو سال پہلے آٹھ ایمپی لے کر گے یونائٹی نیشنز میں بھی ہم نے دلیس کے لیے کاسٹیزم کو اس ایڈسکرمنیٹنیٹنگ فیکٹر لاغو کروانے کے لیے ہم لوگ وہاں پر بھی گئے تھے ہمارا ٹورنٹو کے اندر ڈاکٹر امبیٹ کن مشن جو ہم لوگ چلاتے ہیں جو کس پتر کنٹریز میں ڈاکٹر امبیٹ کن مشن چلتا ہے ہمارے لوگوں ہمارے بابا ساپ کے جو وچاروں کو خیالانے کے لیے یہی نہیں مجھے نظر آتا ہے کہ ویدیشوں میں بھی جو انٹیلیکٹوالس ہیں بابا ساپ کے طرف بہت زیادہ آکرشید ہے چلیے دھنیواد آپ کا یہ تھے ٹورنٹو سے پروپسر عرون عرون جو امبیٹ کار انٹرنیشنل چلاتے ہیں اور آپ کا کیا رہا ہے میرے نریند بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ادھر آگے چلیے چلیے بہت بڑے چاہے گا اور یہ پورا میلا یہاں چل رہا ہے آپ جہاں بھی ہیں وہاں ایک مومبتی جرور جلائیں اور اگر آپ دلی میں ہیں تو سویرے اٹھ کر آٹھ بے تک پارلیامنٹ جرور پہنچیں ویسے آپ اپنے بیہار میں اپنے امبیٹ کاری ستھل میں کبیر بھون میں آسرم میں والمی کی بھون میں جو بھی آپ کا بھون ہے وہاں پر اپنی کرتاکتانجلی یا ادھرانجلی یا سدھانجلی پیش کر سکتے ہیں مگر پارلیامنٹ کی جو ادھرانجلی ہوتی ہے سدھانجلی ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں راشتے ہوتی ہے کیونکہ راشتے بڑے بڑے لوگ وہاں پر آ کر سدھانجلی دیتے ہیں ادھرانجلی دیتے ہیں اس لئے کوشش کیجئے کہ اگر آپ دلی اے دلی کے آس پاس ہیں تو آپ پارلیامنٹ جرور جائیں پارلیامنٹ جیسے چودہ اپلی کو کھلتا ہے ٹھیک ایسا ہی چھ دسمبر کو بھی کھلتا ہے کوشش کیجئے کیونکہ پارلیامنٹ میں اگر زیادہ لوگ آئیں تو ساری دنیا کو ایک میسیج جاتا ہے کہ جو جنم دن پہ لاکھوں کی سنخیہ میں اکھٹے ہوتے ہیں وہ انتیم سانس والے دن بھی لاکھوں کی سنخیہ سے زیادہ اکھٹے ہوتے ہیں آٹھ سارے آٹھ نو بجے آپ وہاں سے فری ہو جائیں گے پھر آپ اپنے دفتر جا سکتے ہیں اپنے کارلے جا سکتے ہیں اپنے گھر جا سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں صبح چلیں گے سات بجے تو آٹھ فی تک پہنچ جائیں گے اور آٹھ بجے وہاں دو فول دینے کے بعد پیش کرنے کے بعد وہاں سے باپس اپنے خرچ جا سکتے ہیں ہم آپ کی وہاں ایک کپ چائے سے سیوہ کرنے کے لئے آپ کی انتیار کریں گے آپ کے لئے تک پر رہیں گے دھنی بات موسیقی 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 موسیقی